اسلام علیکم ابھی تک ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر فیوز کے ذریعے کریکٹر کی کرییشن سیکھی تھی اور میکسیمو کے اوپر ان کے اینمیشن کرنا سیکھے تھے اور اس کے علاوہ ان اینمیشن کو بلینڈر میں امپورٹ کس طرح سے کیا جاتا ہے یہ چیزیں سیکھے تھیں آج ہم اسی اینمیشن کو ہم نے فردر ایسے کس طرح سے آگے لے کے چلنا ہے یہ کام کریں گے اور اس کے علاوہ ہم سیکھیں گے کہ میکسیمو کی فیشل رکھ کو کس طرح سے یوز کیا جاتا ہے اور میکسیمو کا وہ کون سا فیوچر ہے جو بہت کم لوگوں کو پتا ہے اور وہ آپ کے لئے بہت آسانیاں پیدا کرتا ہے شروع کرنے سے پہلے میں نے ایک کریکٹر کو اور کریئٹ کیا ہے میں اس کو فارس فارورڈ کر رہا ہوں اور اس کے بعد پر ہم کام کو سٹرٹ کریں تو فائنلی ہم اس کی اینمیشن کو ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم بلینڈر میں چلے جائیں گے لاس وڈیو میں ہم نے یہاں تک کام کیا تھا اب ہم نے اس سے آگے چلنا ہے ہم یہاں پہ جائیں گے یہاں پہ ایک نئی کلیکشن بنا لیتے ہیں کلیکشن کا نام میں یہاں گرہ دیتا ہوں آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ علی بات نہیں ہے اور میں یہاں پہ اپنے کریکٹر کو امپورٹ کر لیتا ہوں جس جگہ پہ بھی پڑا ہوگا وہاں پہ جا کے اپنی لوکیشن سے اسے انپورٹ کر لیتا ہوں اب میرے پاس یہ کریکٹر آ چکا ہوا ہے میں یہاں پہ جاتا ہوں اس جگہ پہ جا کے تھوڑا سپنے موج کو سکرول کروں گا تو یہاں پہ یہ فلٹر آ رہا ہوتا ہے فلٹر کے اوپر کلک کر کے ان دونوں کو انیبل کر دیتا ہوں تو اس سے کیا ہوگا کہ میرے پاس ایک کنٹرول آ جائے گا کہ میں ان کو ہائٹ کر سکتا ہوں رنڈرنگ کے اوپر بھی اور ویو پورٹ کے اوپر بھی تو میں ان دونوں کو اس والی کلکشن اور اس والی کلکشن کو ہائٹ کر دیتا ہوں تو میرے سامنے یہ بچے کا کریکٹر آ جائے گا اب ہم اس کو سلٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ جا کے ہم سب سے پہلے رکھ کو دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس رکھ ہے جو میکسیمام میں دیتی ہے اس کو ہم پوز مون میں لے جاتے ہیں اور اپنی رکھ کو فردر دیکھنے کے لیے صحیح طرح دیکھنے کے لئے ان فرنڈ کے اوپر چک کر دیتا ہے تو ہمارے پاس یہ رکھ گیا اس طرح سے اگر میں زید پاک کے مٹیریلسٹک موڈ میں جاتا ہوں تو میرے پاس یہ دیکھیں اس کی آنکھوں کے اوپر صرف ایک رکھ ہے ہم نے تو ویسے فیشنل ایکٹیف کی تھی اب ہمارے پاس یہ صرف آنکھوں کو روٹیٹ کرنے کے لیے اور ادھر ادھر موو کرنے کے لیے چھوٹی سی ایک رکھ ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تو میں ان فرنڈ سے چیک ہٹا دیتا ہوں وہ کیلے رہے اس کے لیے ہم اس کو رکھ کو اوپجیکٹ کوڈ میں لے جاتے ہیں اور اب ہم اپنے کریکٹر کو سیلٹ کرتے ہیں اور یہ ہی اوپجیکٹ ڈیٹر ٹیب میں جاتے ہیں جانے کے بعد یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو کافی ساری شیپ کیز بنی ہیں اس کسی بھی ایک شیپ کیو کو سیلٹ کر کے میں یہ بلنک لیفٹ والی شیپ کیو کو سیلٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد اس کو اس طرح سے دیکھیں اس طرح سے اگر موب کروں گا اس کو ڈریک کروں گا اس کی ویلیو ون کروں گا تو وہ بلنک کرے گا یہ آئی لیشز ہیں جو کہ صحیح طرح کام نہیں کر رہے ہیں اس کو دیکھ کر دیتے ہیں تو یہ اس طرح سے کرے گا ہم اس کو کس طرح سے یوز کا سکتے ہیں ہم یہاں پہ ایک کی فریم لگائیں گے ہم رائٹ والی سیلٹ کر کے اس کے پر بھی ایک کی فریم لگا دیں گے ہم بیس فریم آگے چلے جائیں گے ٹونٹی فریم آگے چلے جائیں گے اور اس کو یہ جو یہ ہم نے لگایا تھا اسے شفٹ ڈی دبا کے ڈبلی کٹ کر گیا اسے یہاں لے آئیں گے اور اس کے علاوہ درمیان میں جا کے یہاں درمیان میں جا کے اس کی ویلیو ون کر دے گا اور یہاں پہ ایک کی فریم لگا دے گا اور لیفٹ والے کی بھی کر دے گا تو اب اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس آئی بلنکنگ کے انیمیشن آ چکے ہوئے میں اس کو سولیڈ موڈ میں لے جاتا ہوں تو سولیڈ موڈ میں بھی یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارے پاس آئی بلنکنگ کے انیمیشن آ چکے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم نیچے جاتے ہیں یہاں پہ نیچے جاتے ہیں موت والے سیکشن میں جاتے ہیں موت اوپن کی شیف کی یہاں پڑی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ نیرو کی پڑی ہوئی ہے یہاں پہ بہت ساری یہ ساری مکسیموں نے ہمیں بنا کے دی ہیں یاد رکھیں یہ صرف تب وہ بنا کے دیتی ہے جب ہم فیوز کے ذریعے کریکٹر کی مالڈنگ کریں یا اس سے کرییشن کریں تب ہمیں وہ فیشل رگ اس طرح سے ساتھ بنا کے دیتی ہے اب ہمارے پاس یہ آ چکے ہوئے ہیں اس کو ہم پکڑتے ہیں اسے شفٹی دبا کے ڈبلیکٹ کرتے ہیں اور ڈیفرنٹ جگہ پہ پیس کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس کافی ساری جگہ پہ آئی بلنکنگ کے انیمیشن آجائیں جہاں جہاں میں چاہیے وہاں پیس کر سکتے ہیں اس کو شفٹی دبا کے ڈبلیکٹ کر سکتے ہیں یا کوپی بیس بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم یہاں جاتے ہیں ویو پورٹ میں جا کے شفٹ ایک لکھ کر کے ایک پلین ایڈ کر لیتے ہیں ایسے دبا کے سکیل کر لیتے ہیں بچہ بچہ رہا ہے اسے بیٹھا بیٹھا تھگیا ہوگا اس کو ہم تھوڑی سے کوئی کیوب سا دے دیتے ہیں شفٹ اے دبا کے کیوب سلٹ کر لیتے ہیں ایسے دبا کے سکیل کر لیتے ہیں یہاں سے اسے سلٹ کر کے یہاں پہ اس کے نیچے لے آتے ہیں تاکہ بچہ رہا تھکے نہ اسری دبا کے رائٹ ویو پہ جا کے اسے تھوڑا سا ہی سلٹ کر لیتے ہیں بس کافی ہے ابھی پلحال تو ہم نے ریفرنس کے لیے کیا بعد میں ہم اس کے لیے چینجز کر لیں ہمارے سٹوری بورٹ کے مطابق یہاں پہ یہ بچہ بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے بعد یہاں سے ایک شخص چل کے ایک پوڑا شخص چل کے آتا ہے یہاں پہ اور اس کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے اس طرح سے بیٹھ جاتا ہے تو پہلے ہم آلڈ مین کو انیبل کر لیتے ہیں یہاں سے انیبل کر لیتے ہیں اب یہ صاحب جائے یہاں پہ جا رہے ہیں اس کو کہاں پہ ہونا چاہیے اس ٹائم کہاں پہ ہونا چاہیے اس کے حساب سے ہم سیون کے اوپر کلک کر کے ٹاپ پہ چلے جائیں گے اسے یوں کھینچیں گے اور آر دبا کے 90 دبا دیں گے تاکہ اس کی لوکیشن چینج ہو جائے اس کی ڈائریکشن چینج ہو جائے اور اس کو تقریباً یہاں پہ لیں یہاں پہ لیں اب اگر آپ دیکھیں جو ہم نے ابھی تک کام کیا اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں اور یہاں سٹارٹنگ میں جاتے ہیں تو یہ اس طرح سے آ رہا ہے میرے حساب سے یہ ابھی بھی بہت زیادہ پاس آ گئے تو ہم اس کو فردر تھوڑا سا فاصلے پہ کر دیتے ہیں یہاں پہ کر دیتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ یہاں تک تو چل کے آ رہا ہے لیکن اس کے بعد اس کے انیمیشن ختم ہو جاتے ہیں کی فریمز ختم ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہیر کم جس کی میں وہ بات کر رہا تھا کہ میکسیموں کا وہ سیکرٹ یہ ہے پھر وہ فیوچر جو بہت کم لوگوں کو پتا ہے وہ یہ ہے کہ میکسیموں کے اوپر جتنے بھی کریکٹر ہیں سب کی ریک ایک ہی جیسی ہے what does that mean کہ ہم کسی بھی کریکٹر کے انیمیشن کسی بھی دوسرے کریکٹر کے اوپر کوپی بیس کر سکتے ہیں وہ کس طرح سے کرتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں ہمارے پاس ہم ابھی کام کر رہے ہیں بابا جی کے اوپر ان کی ریک کو سیٹ کر لیں گے ہم ادھر سے جائیں گے ایک انیمیشن ڈاؤنلوڈ کریں گے جس کا نام ہے تو میرے پاس یہ آجے گا یہ سٹاپ واک کا آجے گا اور میں اس کو یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لوں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد میں یہاں پہ ایک نئی کلیکشن بناتا ہوں یوں کے پر کلک کرتا ہوں اور اس کلیکشن کا کوئی بھی نام رہ دیتا ہوں تاکہ مجھے یاد رہے کہ یہ کلیکشن جو ہے یہ میں نے ہائٹ رکھنی ہے رنڈرنگ کے پر میں اس کو پہلے ہی ہائٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پہ جا کے جو میں نے فائل اب نئی جو بنائی تھی وہ امپورٹ کر لیا تھا سٹاپ اب یہ ہاں ہمارے پاس ایک کریکٹر اور ایڈ ہو چکا ہے ہمیں تو یہ کریکٹر نہیں چاہیے تو ہم نے تو صرف یہاں سے انیمیشن کو کوپی کرنے تو سب سے پہلے تو ہم اس کے انیمیشن کو یوں کر کے آگے لے جاتے ہیں یہاں آٹک لے جاتے ہیں آگے ٹھیک ہے اب یہ کیا ہے یہ والی انیمیشن یہ ہے کہ یہ اس طرح سے چلتے چلتے رکھتا ہے کہ اس طرح سے ہے یہ ہے انیمیشن ٹھیک ہے اب ہم نے یہ ادھر کو بابا جی کو دینا ہے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے سیون دبا کے ان کو اس جو ہمارے پاس یہ بچے والی انیمیشن ہے اس کی سٹارٹنگ پوائنٹ کو بابا جی کے انڈنگ پوائنٹ پر لے جائیں گے ایز ای ریفرنس ہم یہاں پہ لے جاتے ہیں تاکہ ہمیں بعد میں مسئلہ نہ ہو کہ یہ ایک رہا پاس ہے ٹھیک ہے یہ جب ہمارے پاس اس طرح سے ہو گیا جب یہ کام ہو گیا ہم اس کی فریم سیٹ کو یہ جو پورے کی فریم سنے ہیں ان کو رائٹ کلک کر کے کوپی کر لیں گے یاد رکھیں یہ سیلیکٹڈ ہونے چاہیے اگر یہ اس طرح سے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ سیلیکٹڈ نہیں ہے کوپی نہیں ہوں گے آپ نے یہ دبا کے انہیں سیلیکٹ کرنا ہے پھر آپ نے کوپی کرنا ہے پھر اس کے بعد ہم بابا جی والے رکھ پہ جائیں گے اور یہاں جا کے پیس کر لیں ٹھیک ہے اب ہو کیا رائے اب ہو یہ رائے کہ بابا جی پہلے یوں آتے ہیں آگے یوں آتے ہیں اس طرح پہ آتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آنے کے بعد وہ پھر پیچھے چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ پچھلے انیمیشن کو پکڑڑا ہے اس سے پہلے والے انیمیشن کو پکڑڑا ہے جو کہ ہم نے بچے والے ایڈ کی ہیں وہ اس حساب سے پکڑڑا ابھی ہم نے یہ چیز صحیح کرنی ہے یہ ہم کس طرح سے کریں گے ہم سب سے پہلے کیا کام کرتے ہیں یہاں پہ جا کے اس رکھ کو سلٹ کر کے جو ہمارے پر بابا جی والے ریج ہے اسے سلٹ کر کے ہم کنفیجن کو ختم کرنے کے لئے میں راف والا ہائی ڈی کر رہا تھا یہاں پہ جا کے آئی کا وٹن دبائیں گے اور لوکیشن روٹیشن سکے لگا دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد میں صرف جو آگے میں نے ایڈ کی رکھی تھی جو آگے اگلے والے میں نے انیمیشن رکھے دیں اس کو سلٹ کروں گا جی دبا کے آگے موف کروں گا اس طرح سے انٹل میں پاس اور لوکیشن آجائے جہاں پہ مجھ چاہیے تھا یہاں تک لے آیا ہمیں اب تل نیکس فریم پہ جا کے میں دوبارہ رف کو لے آتا ہم کیونکہ وہ ہم ایز ای ریفرنس یوز کر رہے تھے ٹھیک ہے اس کو میں یہاں پہ لے جا کے اسے یوں آگے لے ہوں اور دوبارہ سے آئی دبا کے لوکیشن روٹیشن سکے اب دیکھیں ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے اب اگر میں اس سے بیک جا کے دیکھتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے بابا جی آگے چلتے رہتے ہیں اور یہاں آگے رک جاتے ہیں جو کہ مجھے چاہیے تھا کیونکہ تھوڑی سی ڈسٹروشن آ رہی ہے اس انیمیشن کے لئے تھوڑی سی ڈسٹروشن آ رہی ہے تو اس طرح کی چیزیں پھر ہم مینویلی ان کو صحیح کرتے ہیں لیکن آپ جب کٹس لے رہے ہیں جب کٹس لیتے ہیں کیونکہ وہ پہلے بابا جی کسی اور انداز میں چل رہتے ہیں چانک سے کسی اور انداز میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں آپ مینویلی صحیح کر سکتے ہیں تو اتنی چیزیں تو اتن اور ہو جاتی ہیں تو ہمارے پاس یہاں تک ایک سین بن چکا ہوا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اسی سین کے اوپر فردر کام کرنا ہے باقی چیزیں کام کرنی ہیں میں ایس طرح کی اپنے پلین کو سکیل کر لیتا ہوں اب یہاں تک تو کام ہو چکا ہوا ہے جب اب ہم نے اس کے ارد کے ایسی چیزیں بنانی ہے کہ ہماری سٹوری بورڈ کے مطابق جو چیزیں ہیں وہ فیلنگ آئے چیز یہ ایسا ہے کہ جس طرح سے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو آسان ترین طریقے بتاؤں گا تو وہ کیا ہے کہ سب سے پہلا چیز یہ ہے کہ آپ کو موڈل ڈھون لیں آن لائن ڈھون لیں میں ایک ویڈیو یہاں پر ٹیک کر دوں گا کہ آپ کس طرح سے آن لائن موڈل ڈھون سکتے ہیں اس کے علاوہ بلینڈ سوائب جو مشہور ویب سائیڈ ہے وہاں سے آپ کو بلینڈر کی بہت سارے موڈل مل جاتے ہیں اور سارے فری ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہاں ایمیج کو ایزا ٹیکچر ایڈ کر کے بیگرونڈ پر لگا سکتے ہیں اور بہت سارے ویڈ ہیں جو کہ ہم آگے سیکھیں گے فیلحال میں یہاں پر جاتا ہوں اور یہ والا جو موڈل ہے سکول کا بلینڈ سوائب کیو پر اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اس کو ہم ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اب میں اس کو یہاں پہ لے کیا نہ ہوئی تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو سکیں تو اس کو میں یہاں پہ اپینڈ کروں گا اپینڈ میں ایسے بھی کر سکتا ہوں اور اس کے علاوہ میں اگر ڈرگ کر کے یہاں پہ لے کیا ہوتا تو تب بھی کر سکتا ہوں تو میں یہاں جا کے اپینڈ کر لیتا ہوں اپینڈ کھولنے کے بعد ابجکس میں جا کے جو جو چیزیں مجھے چاہیے ہیں میں وہ لے کیا ہوں گا میں ایڈ کر دوں گا یہاں سے اپینڈ کر دوں گا تو یہ بہت بڑی سی ایک بلڈنگ ہے جو وہ لے آیا یہاں پہ تو ہم کیا کریں گے ہم سیون دبا کے اسے یوں موف کر لیں گے یہاں پہ موف کر لیں گے اور اس کے بعد ون دبا کے دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا کیا مسئلہ آ رہا ہے ہم یہ نہیں چاہیے یہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے The thing is کہ ہمیں فائدہ کیا ہوا انوائرمنٹ کو الگ سے بنانے کا اس کو الگ سے بنانے کا کہ یہاں پہ ہم جا کے رائٹ کلک کر کے ساری اس کو ساری کلیکشن کو سلٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے حساب سے اجیسٹ کر سکتے ہیں لائک میں اس کو یہاں کر کے لے آتا ہوں تو قریباً یہاں پہ یہ صحیح ہے ٹھیک ہے یہاں لے آیا اور اب ہمارے سامنے یہ کیامرا ہے یہ کیامرا پڑا ہوا باقی لائٹس ہوگرہ لگی ہیں تو یہ سین کچھ اس طرح سے بننا ہے ابھی بھی جو ہمارا پلین تھا جو ریفرنس پلین تھا وہ اس سے اوپر ہے بھی بھی یہاں جا کے سلٹ کریں گے اسے سلٹ کر لیں گے اور یہاں سے جا کے اسے تھوڑا سا اور بلکل جو ہمارا ریفرنس پلین ہے ہم بلکل اس کے ساتھ کر دیں تو یہ یہاں پہ آ جائے گا اس جگہ پہ آ جائے گا یہ ہمارا ریفرنس پلین تھا اور اب آپ دیکھیں تو یہ اس طرح سے دیکھیں سین اس کے پر بننا شروع ہو گیا ٹھیک ہے یہ کام ہو گیا لائسٹ لی ہم یہ کام کریں گے کہ ہم ایش ٹی آر ہیون سے جا کے یہ والی انوائرمنٹ ڈاؤنلوڈ کریں گے یہ والی ایش ٹی آر ڈاؤنلوڈ کریں گے اسے ڈاؤنلوڈ کریں گے اور ہم لاسٹ لی یہ کام آج کی وڈیو کا لاسٹ کام یہ کریں گے یہاں سے ٹوکے کی انوائرمنٹ ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہے اس کے بعد انوائرمنٹ ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد میں یہاں انوائرمنٹ والے سیکشن میں چلا جانگا یہاں جا کے میں انوارمنٹ ٹیکچر کے اوپر کلک کروں گا اور اوپن کے اوپر کلک کروں گا اور جہاں پہ میں نے رکھا ہوا اس پہ چل جنگا تو یہاں پہ HDR آ رہا ہوگا میں اسے اوپن کر دوں اب یہاں پہ میرے پاس کچھ بھی چینج نہیں ہوا لیکن چینج ہوا ہے اگر میں اپنے رینڈرنیوں پہ جاتا ہوں تو یہ دیکھیں لائٹنگ کے اوپر کتنا زیادہ بہتر دیکھنے کے لئے ہم اسے بھی ہٹ کر دیتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں یہ اس طرح سے چیزیں آ رہی ہیں تو باقی لائٹنگ کا اور رینڈرنگ کا اور اس کے علاوہ انوارمنٹ کا فردر کام ہم اگلی ویڈیو کے اندر کریں گے انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی